سولہ دسمبر اسپیشل راہ ٹیلیویجن کا پروگرام سولہ دسمبر اسپیشل کے ساتھ آپ کا مذبان شاکیل خان سولہ دسمبر آتے ہی پاکستان میں اس نسل نے جس نے پاکستان کو ایک دیکھا ہے ایک عجیب افسردگی کا عالم ہوتا ہے بدقسمتی یہ ہے کہ اس نسل کے بعد اس متعدہ پاکستان کو یاد کرنے والا بھی شاید اب کوئی نہ بچے اس لیے کہ نئی نسل کے ذہن میں تو پاکستان شاید انہی پانچ صوبوں کا نام ہے کہ یہ پانچ صوبے ہی پاکستان تھے لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ ایک پانچمہ صوبہ جو گلگت بلتستان کے صوبہ بننے سے پہلے تھا وہ کہاں گم ہو گیا آج ہم گفتگو کریں گے اسی صوبے کے بارے میں کہ جسے سونار بنگلہ بنگلہ دیش کہا جاتا ہے کبھی وہ مشرقی پاکستان تھا وہ سابقہ مشرقی پاکستان کہا گیا آج جو میرے ساتھ میرے دوست یہاں موجود ہیں وہ کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں نحل آشمی ایڈوکیٹ صاحب زمانہ طالب علمی سے ہی طلبہ سیاست سے زندگی کا آغاز کیا اس کے بعد عملی سیاست میں آئے وکلا کی پولٹیکس میں ہمیشہ حصہ لیا سیاسی اور سماجی کاموں میں آپ کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں ان کے ساتھ ہی میرے دوسرے دوست محمد رفیق الوی ایڈوکیٹ بھی تشیر فکتے ہیں ہم ان دونوں حضرات سے یہ گفتگو کریں گے کہ وہ مشرقی پاکستان کہا گیا اس کے جانے کی وجوہات کیا تھیں کیا جو وجوہات بیان کی جاتی ہیں وہی وجوہات تھیں یا اس کے پیچھے کچھ اور عوامل کار فرما تھے نحل آشمی صاحب سب سے پہلے آپ کی طرف آپ نے یقیناً کچھ نہ کچھ سے یاد ہوگا مشرقی پاکستان کا جانا وہ رات بھی یاد ہوگی سولہ دسمبر کی یاد اور اس سے دو دن پہلے وہ تقریر بھی اس وقت کے مارشاللہ ایڈمیسٹریٹر کی یاد ہوگی یہ سب کچھ بلکل ایسا ہی تھا جیسا نظر آتا ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور عوامل بھی کار فرما تھے بسم اللہ الرحمن الرحمن شکیل بھائی بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں پر مدو کیا ایک بڑی لائبری چاہیے سولہ دسمبر کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لئے اس کے بہت سارے پہلو ہیں بہت سارے رنگ ہیں بہت سارے چیپٹرز ہیں جس کو الگ الگ کیا جائے تو کم نہ یہ اگر بات کرے ہم تو یہ سولہ دسمبر ایک صرف بات نہیں دو سالہ دو سو سالہ دو صدی کی جو جدو جہد مسلمان برے صغیر کی اور جو سو سال کم سے کم یا کہہ لیں آپ چالیس سال لگ گئے پچاس سال لگ گئے جب علاقائی اور نسلی اور دیگر فرقہواری شناخ سے باہر نکل کر کے ایک امت کی شناخ بننے میں نہ کوئی بنگالی بنگالی رہا نہ مدراسی مدراسی رہا نہ یوپی کا یوپی کا رہا نہ بہار کا بہاری رہا نہ سندھی سندھی رہا نہ پختون پختون رہا نہ پنجابی پنجابی رہا اور وہ سب ایک جھنڈا تلے جمع ہو گئے اور وہ نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور دو قومی نظریہ ان کو اسے کوئی سروکار نہیں تھا زمین کیسی ہے زبان کیسا ہے مقام کیسا ہے مکین کیسے ہیں وہ تو اس میں آ گئے تھے اور ان کی جو تعبیر تھی وہ یہ تھی کہ جو مدینہ کی ریاست ہے وہ نہ صحیح اس کی ایک عجیب کمزور سے کمزور جو شکل ہے وہ ہوگی آدادی ہوگی شخصی کوئی حاکم نہیں ہوگا کوئی محکوم نہیں ہوگا سب برابری کے شہری ہوں گے مگر بدنصیبی یہ ہوئی کہ جو اکابرین تھے یا تو وہ بہت پہلے رہلت کر گئے یا پھر یہ ہوا جو ہماری اس وقت پڑھا لیخہ طبقہ تھا جو بیروکریسی تھی جو عام فورسز میں تھے آزادی اصل میں انہیں ملی انگریزوں سے وہ انگریز تو چلے گئے ہندو سامراجی چلے گئے مہاشبائی چلے گئے لوگ اپنا گھر نہیں چھوڑتے ایک محلے تھے دوسرے محلے نہیں جاتے لوگوں نے اپنے گھر بار چھوڑ دیا اپنے قبروں کو چھوڑ دیا ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کا مقام اگلی منزل کیا ہے یہاں تو لوگوں کو پتہ ہے کہ نیو یوک جا رہا ہوں میں ہمیں وہاں پہ قید کر دیا رنگ نسل اور زبان کو بھی ہم نے کہا کہ پاکستان کی جو قومی زبان ہے انگلیش آفیشل لینگویج ہوگی اور اردی قومی زبان ہوگی بلکل قومی زبان ہونی چاہیے مگر علاقائی زبان اور دوسری زبان تو بینگولی کو ہونی چاہیے ہم نے یہ تسلط قائم کرنی کوشش کی کہ ہم ساڑھے پانچ فٹ اینڈ اباو ہیں ہمارے رنگ صاف ہیں ہم بڑے فلانے ہیں دھمکانے ہیں کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم بڑے تہذیبی آفتہ ہیں کچھ لوگوں نے کہا ہم مارشل ریس کے لوگ ہیں کچھ لوگوں نے کہا ہم بندوق چلانے کے ماہر ہیں کچھ لوگوں نے کہا ہم تہذیب کے گہواروں کے مغلوں کے اور جتنے بھی سلطنے تھے ان کے امین ہیں ہم اس کے علم بردار ہیں صاحب اور ہم نے بنگالیوں کو بہت نظر انداز کیا اور پھر رفتہ 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 ہم ان کے تہذیب کا تمدد ان کا ایک دین بھی ان کے خلوص کا ہم نے احتمام نہیں کیا کہ ساری قوم کہتی کہ ہم آپ کے خلوص کو سلام کرتے ہیں کہ جو آپ نے ہجرت کرنے والوں کو اکومڈیٹ کیا جو آپ نے اپنی زبان کو کلچر کو چھوڑ دیا آپ ہرے جھنڈے کے پیچھے جمع ہو گئے آپ نے اپنے اوپر دوسروں کے حاکمیت قبول کر لی انہوں نے بڑا قربانی اور پھر ان کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو کانگریسی تھے مہا سبائی تھے اور ہندوستان نہیں گئے تھے بہت سارے ہندو جنہوں نے اس خلیج کو بڑھایا یہ محمیز اس خلیج کو اس خلیج کو بڑھانے میں سب سے بڑا رول تو شاید مغربی پاکستان سیادہ نہیں کیا گیا ہنڈیٹ پرسنٹ تھا ہنڈیٹ پرسنٹ تھا جب آپ خاجہ نازم الدین کو اڑا کے پھیک دیتے ہیں کیا حیثیت تھی وہ غلام محمد کی جو ایک انگریز کا پالتو تھا جو ایک بیروکریٹ تھا خاجہ نازم الدین کے خاندان کی آپ نے اور آپ ایک ایک عجیب جنونیت میں نے غلام ذہن رکھایا ہے مغربی پاکستان کے لوگوں نے کیوں کہ وہ جو سلام کرنے کا کلچر رہا ہے ایک بوٹ دوسرے بوٹ کو سلام کرتا رہا ہے یا ایک گپٹی کلیٹر کمیشتر کو سلام کرتا رہا ہے چپراسی بڑے بابو کو سلام کرتا رہا ہے تو وہ نیچلوں کو دباتے رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ مغربی پاکستان سے بڑی انہوں نے زیادتی کی ہے مشرقی پاکستان اور اس کی قیمت ادا کس نے کیا قیمت ادا ان مغربی پاکستان کے رہنے والے پشتو پنجابی سندھی بلوچی بولنے والے اور غالی بکثریت ہندوستان سے ہجرت کر کے آنے والے یو پی بہار سی پی کے لوگوں نے کیا یہ تو یہاں سے بیٹھ کے رنگ لیلیا منا رہے تھے رنگولیا کھیل رہے تھے مگر انہوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا اور دس لاکھ سے زیادہ اور آج بھی اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر رہے ہیں یہ جو محصورین والا معاملہ ہے اس محصورین والا معاملہ یہ اب بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں جناب چالیس سال گزر چکے ہیں محصورین کے معاملے کو کیا اسے کسی انسانی نقطہ نظر سے دیکھنا چاہیے اب یا یہ کہ اس کو ہم کو بات یہ ہے کہ شاید ان کی آہیں بددوائیں لگ گئی پاکستان کو کہ پاکستان سمجھ نہ سکا اور آج اللہ تعالیٰ نے برکت کیا دی ان کے پاس آج برکت یہ ہے کہ بنگلہ دیش کی میشت باوجود کے واس حلاب زلزلہ اور نوافق حالات باوجود اس کے انٹرمز آف سائیڈ سن سے بڑھانی ہے باوجود اس کے کہ ہمارے سا عبادی میں برابر ہے آج اس کا ٹکا آپ سے اوپر ہے باوجود اس کے کہ اس کی ڈسٹرکشن بھی ایک خطر میں باوجود اس کے کہ وہ ایک نئے اپنے سرے سے کھڑا ہوا تھا آج پریکٹیسنگ مسلم پاکستان سے زیادہ بنگلہ دیش میں یہاں سے زیادہ لوگ حج پہ جاتے ہیں ان کے آپ مساجد دیکھیں زیادہ بڑھے ہوتے ہیں باشرہ لوگ ہیں ہمارے یہاں پریکٹیسنگ نہیں ہے پاکستان میں اکثریت شیعہ سنی دیوبندی بریلوی طالبان سپاہ محمد سپاہ صحابہ کی ہے مسلمانوں کی اکثریت نہیں ہے ہم تقسیم ہیں وہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے دیار مسلم ہم تو شیعہ ہیں ہم تو سنی ہیں ہم تو بریلوی ہم تو دیوبندی ہیں ہم تو اہل حدیث ہیں پھر اس سے نیچے اور بھی بہت سارے فرقے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا برکت دی رفیق علوی صاحب ہمارے درمیان ایڈوکیٹ کا پیشہ ہے طفیق علوی صاحب کا آپ بار میں بھی ہیں مشربی پاکستان میں کے حوالے سے یا یہ محسورین کے حوالے سے آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ ان کو پاکستان آنا چاہیے یا بالکل آنا چاہیے ہیں وہ آج جو اپنی شناحط کو مٹانا نہیں چاہتے وہ اپنی شناحط ٹرم رہتنا چاہتے ہیں اگر وہ مٹانے والے ہوتے تو آج وہ سبکٹ ٹرلے کے بن لے دیش تو وہ نہ تجاہی کرتے نہ وروتے نہ پیٹھتے نہ چلاتے انہیں پاکستان سے محبت ہے وہ یہ آنا چاہتے ہیں اور انہیں یہاں لائے لائے جانا چاہتے ہیں ہم ہونے ہونے تو بنا دے رہے ہیں دوسرے موالے ٹرلور ہمارے پاس آ رہے ہیں وہ ہمارے اپنے بھائیوں نے آنا چاہیے انہیں پاکستان آنا چاہیے مشرق پاکستان پاکستان سے الگ ہو گیا کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں کہ یہ کیا مطلب ہم اس کو ساتھ رکھ سکتے تھے کبھی ایسا ہو سکتا تھا کہ ہم اس کو ساتھ رکھا جا سکتا تھا مطلب جو نیہا لاشمی صاحب نے کہا کہ ہم نے تو شاید دھکا دیا ان کو ہم نے دھکا دے کر ان کو الگ کیا یہ جو بات آپ نے فرمائی کہ جناب ٹکا بھی ہم سے بلند ہے اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ ہمارے پاسپورٹ کے مقابلے میں ان کا پاسپورٹ زیادہ قیمتی ہے زیادہ ایکسیپٹیبل ہے کیا کوئی ایسا راستہ اختیار کیا جا سکتا تھا سیاستدانوں کو آپ آپ کا ایک سیاسی بیک گراؤنڈ ہے کیا سیاستدانوں کو اس کا بڑا الزام دیا جاتا ہے کہ جناب مشرقی پاکستان الگ کرنے میں سیاستدانوں نے بڑا رول پلے کیا سیاستدانوں کا بھی کوئی رول تھا اس کے اندر آپ نے محسوس کیا ہوگا گا گھروں میں جب کوئی گھر ٹوٹنے لگتا ہے تو بڑا بھائی کیا کرتا ہے یا والدین کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بیٹا اچھے والا کمرہ تم لے لو تمہاری شادی ہو رہی ہم چھوٹے والے کمرے میں جاتے ہیں ہم چھت پہ چلے جاتے ہیں تم لے لو بیٹا یہ گاڑی بھی تم رکھو ہاں ٹھیک ہے تم نوجوان ہو تمہاری بیوی کو تکلیف ہوتی ہوگی بڑے بھائی اور والدین قربانی دے دیتے ہیں بشتر اوقات جنٹا کا فرض نہیں بنتا تھا یہاں کے لوگ کہ جناب پاکستان قائم بہت حکومت نہیں ملیں گی یار زندہ سبت پاکی قیامت تک پاکستان رہے گا چلو بھائی موجیب بھائی آپ کے پاس آدھی بھی سیٹ نہیں ہے آپ حکومت کرو پاس سال کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا اگلے بار ہم کر لیں گے ساڑھی بار ہی آ جانی ہے مگر ایسے نہیں کیا ہم نے ان کو پاکستان ایک رکھیں گے ہم رکھ سکتے تھے پاکستان ایک رکھیں گے بہت آرام سے رکھ سکتے تھے اگر ہم پیچھے ہڑ جاتے دیکھیں نا آپ کے آپ کا بھائی ناراض ہو جاتا ہے آپ کی یہاں شادی بھی ہے اگر گھر ٹوٹنے والی بات ہوتی ہے ہماری بیٹی کہیں بھی آئی ہوتی ہے تو ہم جا کے ہاتھ جوڑ لیتے پیر پر جاتے ہیں اگر گھر ٹوٹنے والی بات ہوتی ہے اگر توڑنے والی بات ہوتی ہے وہ والدہ نے الگ ہوتا ہے ملتا ہے ٹھیک ہے ہم یہ دیدو طلاق صحیح تو ایک جو جاہل گھٹیا سوچ اور جاہل اور اسلام کے تہذیب سے رواداری سے الگ ہے جو صرف ڈسٹریکشن کرنا چاہتے ہیں ملتا ہے دیدے بھائی طلاق ہم اپنی بچی کو کھلا لیں گے مگر جو روایدار والے ہوتے ہیں وہ نہ کہتے ہیں نہیں ہم ایک مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور اسی بات پر گفتگو کریں گے کہ کیا اسی جاگردارانہ طرز عمل کی وجہ سے کہ پاکستان ٹوٹا یا اس میں فوجی جنتہ کا بھی کچھ نہ کچھ ہاتھ تھا حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد